آپ دیکھ رہے ہیں علی ڈی وی فور کے اور میں ہوں آپ کا مذبان چودری ساجد علی پہلے بھی ہم جو ہے چھوٹا پیر جو ہے محمد دیان قاضب ان کے جو انٹرویوز کر چکے ہیں اب دوبارہ پھر جو ہے بہت سے دوستوں پاکستان میں رہنے والے اس کے ساتھ ساتھ جو باہر کے امالک میں بسنے والے ہیں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ فرمیش کی تھی ہمیں پرسنر بھی رابطہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر کمنٹس بھی کیے گئے تھے جن دوستوں نے ابھی تک جو ہے ہمارا چینل یوٹیو فور کے سبکرائب نہیں کیا سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو جہاں مل سکیں چھوٹا پیر اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے میں بلکو کی تھاب شکر اللہ پاک آپ اپنا حال سناؤں اللہ پاک کر کر رہا ہے لوگ جو آپ چھوٹا پیر بھی کہتے ہیں اس حال سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے قرآن پاک کی تلاوات کروستے بعد باتے اوز باللہ من الشیطان الواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والليال عشر والشفع والوطر والليل اذا یسر علف ذلك قسم اللذی هجر علم تر کیف فعل ربك بعاد رمزات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذین جابوا الصخر بالفاد وفیرعون زی العوطاد الذین تغوا في البلاد فاکسروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لب المرساد فاما الانسان ازام ابتلاه فاکرمه وناعمه فیقول ربی اکرما فاما ازام ابتلاه فقدر عليه رزقا فیقول ربی اهانا ربك والملك سفا سفا فجیع يوم اذن بجعنم جوم اذن يتذكر الانسان وانا له الذكرى فیقول يا ريتني كدمت لحياتي فیوم عزل لا يؤذب عذابه احد ولا يوسق وساقه احد یا عیتها النفس المطمئن ارجعی الى ربك رادية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق الله العزیم لسدق اباکوچ ماشاءاللہ ناظرین آپ نے بہت ہی پیاری آواز میں چھوٹے پیر کی جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سنی اب ہم مزید بات کرتے ہیں محمد یان قاظم بحر کے مبارک میں بھی جو لوگ ہیں یہاں کی بھی چھوٹا پیر آپ کو کہتے ہیں آپ پیر کیسے اور کب بنے ساجد بھائی جو دم کرنے سے کوئی پیر نہیں بنتا دم کرنے سے کوئی پیر نہیں بنتا میں کوئی پیر نہیں ہوں میں کوئی پیر نہیں ہوں یہ تو اللہ پاک کی طرف سے مجھے انعام ہے کہ لوگ میرے پاس آنے لگ گئے ہیں دعا کروانے کے لئے دم کروانے کے لئے اور اللہ پاک ہی ان کو شفا دیتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں لوہ و قلم تیرے ہیں میں تو بس حضور پاک کا سچا پک کا عاشق ہوں حضور پاک کی شان بھیان کرتا ہوں حضور پاک کی تاریف بھیان کرتا ہوں سجد بھئی آج اگر کسی بچے کی تاریف کرو تو اس کا باپ انعام دیتا ہے اگر کسی شاگیرد کی تاریف کرو تو اس کا استاد انعام دیتا ہے اگر کسی بیٹی کی تاریف کرو تو اس کی ماں انعام دیتی ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں میں اپنے آقا کریم کی شان بھیان کرتا ہوں اپنے آقا کریم پر درود پاک پڑتا ہوں تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ لوگ میرے پاس آنے لگ رہے ہیں دعا کروانے کے لیے دن کروانے کے لیے اور اللہ پاک ہی ان کو شفا دیتا ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ہر ایک شام سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خدا کی بھیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نصاب تو ہے حصول علم و ہنر سے پہلے حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں ساجد بھئی اگر وفا سیکھنی ہے اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت بلار حبشی سے سیکھو جنہوں نے تپتی ریت پر بھی کلمہ توحید جاری رکھا اور اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت صدیق اکبر سے سیکھو جو سب قربان کر کے صدیق بن رہے ہیں اور اگر وفا سیکھنی ہے تو اہلِ بیعت سے سیکھو جنہوں نے سر کٹوانا تو قبول کیا لیکن اپنے نانا کے دین کو جھکنے نہیں دیا ساجد بھئی جو نبی سے وفا کرتا ہے وہ علموں سے غازی علم دین شہید بن جاتا ہے جو نبی سے وفا کرتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ عرش بری پر سنائی دیتی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے بشر تو میرے محمد کا ہو جا تو میرے محمد کا ہو سارا زمانہ تیرا ہو جائے گا سارا زمانہ تیرا ہو جائے گا ساجد بھئی میرا نبی کے صدقے دیں انبیاء کو نبوت ملی رسولوں کو رسالت ملی صدیق کو صداقت ملی عمر کو عدارت ملی عثمان کو صخاوت ملی علی کو شجاعت ملی حسین پاک کو شہادت ملی اگر میں نبی پاک نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا نبی پاک نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا میں نے بھی یہ سوچا کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام کرنی ہے حضور پاک کی شان بیان کرنی ہے تو اللہ پاک نے مجھے یہی نام دیا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں جوا کروانے کے لیے دم کروانے کے لیے اور اللہ پاک کیوں کو شفا دیتا ہے میں کوئی پیر نہیں ہوں جی تو ناظرین محمد یان قاظم کی آپ جو گفتگو سن رہے تھے تو محمد یان قاظم کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاک بودھ راستے لوگ جو دم کروانے کے لیے آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا سونا اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی لوگ کو شفا دیتا ہے میں صرف ایک وسیلہ بنا ہوا ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو آج کی ہماری ویڈیو جائے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے آپ ہمارے چینل الی ٹی وی فور کے کو سبکرائب کرلیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی نئے نئے ویڈیو دیکھ آپ کے دن میں پیش ہوتے رہیں شکریہ و سلام ہوگی ہوگی لگی ہے